ہیلو فینز ورکم بیک ٹو مائی چینل میرا نام سنی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنی آرس چینل فرینز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی پی ایسس پی پی کی گیمز کی کس طرح کنٹرول سیٹ کرتے ہیں میرے کومنٹ میں آئی تھی ریکویسٹ تو میں لوگ ڈاؤن کی وضع سے گھر میں فارق بیٹھا تھا کرونا وائیس آپ جانتے ہیں چل رہے ہیں تو اس وضع سے میں نے کاف ویڈیو بنائی لیجے شاید اب میں ریڈلر کروں یا پھر ویڈ بائی ویڈ کروں ویڈیوز اپلوڈ تو ہم اپنے شروع کرتے ہیں جی سٹیش کر لیتے ہیں اور جا کے اپنا پی پی ایسس پی پی اون کریں ادھر میرے پاس ایک گیم ہے گوڈ اوف وار گوست اوف سپارٹا تو اگر آپ نے سیٹنگ میں یہاں سے اسے اون کریں سب سے پہلے اور اس کیپ دھوبا دیں اسی جو سب سے اوپر ہے لیفٹ سائٹ پہ یہ دیکھیں تو آپ کے پاس یہاں پہ آجتے ہیں گیم سیٹنگ گیم سیٹنگ میں جا کے کنٹرول میں جا کے کنٹرول میپنگ پہ کلک کر دیں لیکن آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ صرف گیم کے اوپر کلک کر کے کرتے ہیں تو صرف و صرف گیم کے ہوں گے یہ اولی گیم کے فرض کریں جس طرح میرے پاس دوسری گیم ہے اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور جا کے اسی طرح سمجھیں یہ ایک بیٹن کی گیم ہی ہے وہ ہی گوڑ اوپ وار کو نہ آپ دیکھیں اگر اس پہ میں کلک کرتا ہوں اور جا کے گیم سیٹنگ میں سے کنٹرول پہ جاتا ہوں کنٹرول میپنگ پہ تو اس طرح اس طرح صرف و صرف میرے بیٹن والے ہوں گے گوڑ اوپ وار والے نہیں ہوں گے اسی طرح اگر میں گوڑ اوپ وار میں جا کے چینج کروں گا تو بینٹن کے نہیں ہوں گے اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ ساروں کے جا کے ایک ساتھ ہی سب کے چینج ہو جائیں ایک ہی کنٹرولز ہو تو آپ یہ مین مینیو سے کر سکتے ورنہ لگ لگ آپ گیم کے اندر جا کے کر سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مین مینیو میں سے بھی کس طرح کرتے ہیں مین مینیو میں یہاں پہ سیٹنگز دیکھ ہوگی اس پہ کلک کریں اور یہاں سے کنٹرولز آپ کو ایک مل جیگا اس میں جا کے کلک کر دیں اب یہاں سے آپ نے جانا ہے کنٹرول میپنگ میں کنٹرول میپنگ کے اندر یہ دیکھیں یہ کتنے سارے آئے ہیں میرے پاس کنٹرولز تو ہم سب سے پہلے تو ان کو ساروں کو ختم کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں سارا کچھ کھالی ہو چکا تو سب سے پہلے آپ کو ڈیپ ایڈ اب کا بتا دیتا ہوں یہ بھی اپنے اپنے پلیئر کو آگے پیچھے کرنے کے لئے لیکن میں اس کو اس لئے نہیں یوز کرتا اس کے لئے ہے انالوگ اپ انالوگ اپ سے آپ یہ چیز یوز کر سکتے ہیں اوپر آپ کو فوٹوز نظر آ رہی ہوں گی جا کے آپ انالوگ اپ مطلب کے اوپر والے چیز ڈاؤن نیچے لیسٹ کو آپ کر دیں لیسٹ تو رائٹ کو کر دیں آپ رائٹ تو یہ ساری چار تو ہو گئی ہیں تو اب یہ جو ہے اپ یہ ڈیپ اڈ ڈیپ 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 اپ جیدہ جیدہ نہیں ہے لیکن بینٹن کے اندر کام آتا ہے ایلینز بننے ہوں چار کمبوز کی تو اس کے لئے میں نے دکھے ہو گئے ہیں چار بٹن اور وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو آپ کے پاس سکوئر ہے اس کے لئے میں نے دکھا رہا ہے اس کے ایک سمجھ پنچ ہے یہ لائٹ اٹیک اور یہ جو ٹرائنگل ہے اس پہ جا کے میں نے ایس رکھا ہوگا یہ ہے اور جو ایس ہے یہ ہے ہماری جم کے لئے اور گوڑ فار کی ہے ویسے بینٹن کے اندر یہ شاید یہ ہوں گے نہ بھول گئے ہوں کافی ٹائم کے بعد کیا اور اور یہ 0 کو میں کر رہا ہوں x آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ کے بھی کوپی کر سکتے ہیں آپ کو جب کھیل ہوگے تو پتہ لگ جگا یہ سلائیٹ اٹیکس ایسے ہیوی اٹیکس اور یہ اگر ٹیکن سکس میں یوز ہو گئے x ہو گا مطلب لائٹ اٹیکس کے لئے اور 0 بھی لائٹ اٹیکس کے لئے یہ لائٹ اٹیکس ہے اور یہ دونوں ہیوی اٹیکس ہیں تو ہم یہ بھی ہو گئے ہمارے اور start کو میں کر رہوں گا space سے اور select میں alt کروں گا left alt اور یہ جو ہمارے پاس آرہے ہیں L اور left اور right ان کو میں تو کہتا ہوں زیادہ تو L کو ہم کر لیں گے Q A کے بالکل اوپر Q اور R کو میں کروں W یہ میرے controls یہ تو ہوگے دوسرے جس طرح آپ کچھ اور controls بھی چاہیے جس طرح analog limiter rapid file speed toggle آپ کو دکھاتا کہ میں نے ان کے لئے اتنا نہیں کیا کیونکہ یہ میں اتنا use نہیں کر